ہمیں تو سپورٹرز نے لوٹا تو چلیں فرینڈز میں ساتھ بنے رہیے گا اسی ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری یوٹیوب فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرضے وہ کہتے ہیں نہ کہ برے کام کا برا نتیجہ تو تارہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جب سلمہ یہ سب باتیں لے کر آئی تھی تو دو پارٹی بن گئی تھی ہیٹرز کے اور سپورٹرز کے تو ہیٹرز میں ہم کہلاتے تھے جو سلمہ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ ہیٹرز اور جو تارہ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ سپورٹرز کچھ منت یہ سب باتیں چلتا رہا چلتا رہا اس کے بعد ایک دن سلمہ لائیو آئی اس کی والدہ بھی تھی اور وہ والد صاحب بھی تھے انہوں نے آکے یہ کہا پیرنٹس کے ساتھ کہ میں چاہتی ہوں اس بات کو یہی بند کر دیا جائے تو سلمہ کی جتنے سپورٹرز تھے وہ خاموش ہو گئے انہوں نے سلمہ کی بات کی عزت رکھی اور خاموش ہو گئے اور سلمہ نے اپنے والدہ کی عزت رکھی لیکن 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 یہاں تارہ کے سپورٹرز بلکل چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے کسی حال میں ان کو چپ نہیں کرا سکتے ان کو ایکچولی تارہ سے کوئی پیار نہیں ہے کوئی ہمدردی نہیں ہے کوئی اس سے ٹیک ویگ ہٹانے کا چکر نہیں ہے وہ چاہتے کہ یہ جو کانٹروورسی ہے وہ چلتا رہے اور اسی طرح ان کو ڈالر بنتا رہے ان کے ویوز بڑھتی رہے سلمہ نے جب منع کیا تھا سلمہ کے سارے سپورٹر خاموش ہو گئے لیکن تارہ کے سپورٹر کسی حال میں خاموش نہیں ہوئے یہاں تک ساجد آئے آکے انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ ان کی وائف کے بارے میں بات نہ کیا جائے ان کے تھمنین نہیں لگایا جائے اپنے سپورٹر سے ریکویسٹ کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہیٹرز تو نہیں منع ہوں گے لیکن آپ لوگ منع ہو جاؤ لیکن افسوس کہ ان کے جو سپورٹر سے وہ منع نہیں ہے انہوں نے نیا بہانہ پکڑا کہ تارہ ہمیں بولے گی تو ہی ہم چپ ہوں گے ہم ساجد کی بات کیوں مانے عجیب بات ہے ہزبینڈ ہے اس کا اس کے بات کیوں نہیں مانے خود ہی آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی یہ ساجد بھائی اچھا ہے ساجد بھائی یہ ہے ساجد بھائی وہ ہے تو ایسے ٹائم پر ساجد بھائی کی بات آپ لوگ نہیں مانو گے اب دو دن پہلے پھر وہ آئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے اپنے سپورٹر سے بیک کیا مطلب کہ پلیز رک جاؤ آپ لوگ مت لو نام کیونکہ آپ لوگ جسنا اس کے بارے میں باتیں کرو گے اتنا ہر چیز پہ تارہ پر اثر آ رہا ہے تارہ کی اوپر باتیں بن رہی ہیں اور تارہ میڈم آرام سے اپنی بلوگنگ کر رہی ہے ڈیلی کا نارمل ویسے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اجاز شاہ آ رہا ہے یا ازغر کے بارے میں کوئی باتیں ہو رہی ہیں وہ بالکل سائلنٹ ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے اچھا یہاں تارہ کی جو ایک مو بولے بھائی ہیں ان کو بہت لگ گئی کی نہیں تارہ کی اوپر سے ہم نے تو یہ ٹیک ہٹانا ہی ہٹانا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں ہٹانا ہی رہے ہیں ایکچولی اس کو اور بھی پکا کر رہے ہیں اس پر صحیح طرح سے سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ ہاں تارہ نے یہ زیڈ والا کام کیا ہے ازغر کے ساتھ اور ازغر کے ساتھ اجاز شاہ اجاز شاہ کے ساتھ بھی یہ سب کیا ہے دونوں کے ساتھ یہ سب کام کیا ہے وہ ان کا جو بھائی ہے جو بولتے ہیں ہم ثبوت لے کر آ رہے ہیں ہم ایسے ایسے ثبوتیں لے کر آ رہے ہیں کہ لوگ کی آنکھیں دھری کی دھری رہ جائے گی لوگ یہ ہو جائے گا دھماکہ ہو جائے گا لیکن اصل میں وہ لوگ اس بات کو اور بھی پکا کر رہے ہیں کہ تارہ نے یہ حرکتیں کیا ہے پہلے تو انہوں نے جب نینہ کو سپورٹ کی چکر میں سلمہ کو سپورٹر بن گئے اور آئے دو تین دن وہ جو کھیل کھیلا انہوں نے ہمارے سلمہ کے سپورٹر کے ساتھ اس میں انہوں نے نینہ کی جو آواز سنائی نینہ نے کلیر کیا بولا کہ آپ کی وجہ سے اگر سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے زاہد بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ میری اس طرح کی بات کرنے سے ہر چیز صحیح ہو جائے گا تو میں اس طرح کا بول دوں گی اور شارک کو بھی بولوں گی اس طرح کا بول دے لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں میں سچ بول رہی ہوں ایک تو پہلے یہ ثبوت تھا کیا بولا نینہ نے نینہ نے کسی بات سے انکار نہیں کیا اس نے بولا کہ ہاں جو بات میں نے کہا وہ سچ تھا لیکن مجھے اپنے بھائی چاہیے اپنی نانی چاہیے ہر چیز چاہیے اگر وہ سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی فیملی کی چکر میں لیکن اس پہلے ریکارڈنگ میں نینہ نے کلیار کیا کہ زاہد بھائی آپ جانتے ہیں جو بھی میں نے پہلے کہا تھا یا شارک نے کہا تھا سب کچھ سچ تھا ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے لیکن ابھی مجھے اپنے سب رشتے چاہیے اور ان رشتوں کے لیے کہ وہ رشتے میرے پاس واپس آ جائے سب لوگ آپس میں صحیح ہو جائے سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائے اور آپ نے کہا زاہد بھائی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگر میں اس طرح جھوٹ بولوں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ میں نے جو بات پہلے کی تھی بلکل سچ تھا ابھی آپ کے کہنے پر میں جھوٹ بھی بول دوں گی اور شارک کو بھی بولوں گی جھوٹ بول دے مطلب لینہ نے پورا کنفرم کر دیا ہر چیز ابھی کل انہوں نے فیریک ریکارڈنگ سنا دی وہ ایک اگزامپل دیتے ہیں نینہ کی جاہل دوست سے پڑا لکھا دشمن بھی اچھا ہوتا ہے تو یہ لوگ وہی ثابت کر رہے ہیں کہ اس کا ٹیگ نہیں ہٹا رہے ہیں اس کے اوپر واپس وہ ٹیگ لا کے سٹیم پہ لگا رہے ہیں اچھی طرح سے کہ ہاں یہ عورت نے یہ غلط کام کیا ہے کل رات کو جو ریکارڈنگ انہوں نے سنایا اس سے یہی پتا چلا کہ شارک کے ساتھ ستارہ رات کو نکلی یہ کہہ کر نکلی کہ میں اجاز شاہ سے ملنے جا رہی ہوں اور اس لئے نینہ کو یا شارک کو کسی کو بھی ان ایوجیل کچھ نہیں لگا کیونکہ یہ تو ملتی رہتی ان کو پتا ہے کہ اجاز شاہ سے وہ ملتی ہے اب کئی لوگ آ کر یہ کہیں گے کہ نینہ نے پھر روکا کیوں نہیں ہے نینہ دیکھے سب کی ماں نہیں ہے میں نینہ کا کوئی بلنڈ سپورٹر نہیں ہوں لیکن ایک بات ہے نینہ کی وہ خالہ ہے نینہ کی وہ خالہ ہے اگر وہ کہیں جا رہی ہے رشتے میں تو بڑی ہے عدہ رکھتی ہے اگر وہ کہیں جا رہی ہے یا اس کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کا چکر ہے یہ سب ہے وہ ملتی رہتی ہے تو وہ کیسے منع کریں گے کیسے روکیں گے اور ان کی روکنے سے کیا تارہ رک جاتی یہ سب چیزوں کا شرم تو تارہ کو ہونی چاہیے تھی کہ رشتے میں میری بہن کی بیٹی ہے یہ ربینہ جی کی بیٹی ہے ربینہ جی تارہ کی بہن ہے شارک نینہ کا ہزبنڈ ہے تو ان کے سامنے یہ سب اپنی کالے کرتوت دکھاتے ہوئے یا بتاتے ہوئے تارہ کو شرم آنی چاہیے تھی اس ٹائم پہ نینہ کا میں نہیں سمجھ رہی ہوں کیونکہ ان کی فیملی میں یہ سب چیزیں چلتا ہے تو اس کو اتنا بڑا کچھ لگا نہیں ہے تو سمجھا کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے وہ جاتی ہے بات یہ ہے کہ اتنے رات کو وہ گئی کیوں اور ہوتیل کے باہر کھڑا ریسپشن میں جانا ریسپشن والے کا آئی ڈی مانگنا ریسپشن میں کوئی کھڑا ہو تو آئی ڈی کیوں مانگے گا اگر کسی ہوتیل میں ہم سٹے کرنے جاتے ہیں جیسے ابھی میں انڈیا جا رہی ہوں یا پاکستان کہیں جا رہی ہوں یا باہر کسی کنٹری جا رہی ہوں وہاں جا کر مجھے رہنا ہے رکنا ہے سٹے کرنا ہے ریسپشن میں مجھے آئی ڈی مانگیں گے میرا کارڈ مانگیں گے ہر چیز آئیڈنٹیٹی تب مانگتے ہیں جب ہم نے اس ہوتیل میں سٹے کرنا ہے دیکھیں اگر ہوتیل کے ریسپشن میں کھڑا ہو کر ہم کسی کے باری میں بھی پوچھے تو زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ کون ہیں بس اتنا سا اس کے بعد اس انسان کو کال ملایا جائے گا کہ اس طرح نام کا کوئی آیا ہے آپ سے ملنے آنا ہے یا نہیں آنا ہے یا لوبی میں اس کو بلا لیا جائے گا اس طرح تو نہیں ہے کہ اسی جگہ کھڑا ہو کر آپ سے آئی ڈی لے لی جائے گی یا تو زیادہ زیادہ اگر اس انسان سے ملنے کے لیے آپ کو چھوڑا جائے تب ہو سکتا ہے کہا جائے سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے کہ آپ کے آئی ڈی ریسپشن میں رکھ کر آپ ملنے کے لیے جاؤ اوپر یا کہیں جہاں بھی ان کا روم نمبر ہے اس روم تک پہلی دفعہ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ جا کے ریسپشن میں پوچھا اور انہوں نے ایک نکاہ والی عورت کو دیکھا پردے والی اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اجاز شاہ کی کزن ہے اتنی عجیب انہوں نے سٹوری سنایا کہ شاروک ریسپشن میں جاتا ہے اور ریسپشن میں جا کر وہ اس نے اجاز شاہ کا نام لیا اور نام لیتے ہی انہوں نے ان کو پوچھا پردہ ہجابی عورت کو جو اتنی پردہ کر کے چھپتی چھپاتی کیوں گئی تھی پہلا سوال تو یہ ہے کہ چھپ کر کیوں گئی تھی دوسری سوال یہ ہے کہ ہوتیل میں گئی کیوں تھی اور جب انہوں نے بولا کہ ہاں اس کی کزن ہے تو انہوں نے مانگ لیا آئی ڈی کوئی ہوتیل کا ریسپشن والے اس طرح کے آئی ڈیز نہیں مانگتے ہاں اگر کوئی اس ہوتیل میں سٹیک کر رہا ہے تو نیچے سے اس کو کال کریں گے اس کی روم پر کال کر کے بولیں گے اس نام کی کوئی چاہے لیڈی ہو چاہے میل ہو کوئی بھی ہے کہ آپ سے کوئی گیسٹ ملنے کے لیے آیا ہے آپ لابی پہ آ جائے یا تو پھر اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں یا جانتی ہوں تو اس کو اوپر بھیجیں گے ہاں اس ٹائم پہ میں پھر سے کہہ رہے ہوں کہ سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے ہو سکتا ہے کوئی آئی ڈی کارڈ اس سے رکھا جائے ایسے نہیں ہوتا کچھ انہوں نے اپنے سٹوری میں کیا بتایا تارہ کے مو بولے بھائی نے کہ شارک اور تارہ گئے ستارہ ہوتیل میں پہنچے ہیں وہاں پہنچ کے ریسپشن میں جا کر انہوں نے بولا اجازشاہ تو ریسپشن والے نے پوچھا کہ کون اجازشاہ تب انہوں نے دکھا دیا کہ اجازشاہ کی یہ بہن ہے جب انہوں نے بولا یہ بہن ہے تو انہوں نے مانگا آئی ڈی آئی ڈی جب مانگا تو تارہ تو چھپ چھپ کے گئی تھی چوری سے پتہ نہیں کیوں چھپ کے گئی تھی یہ بھی سمجھ سے بہا رہے تو چھپ کے گئی تھی آئی ڈی مانگا تو آئی ڈی تو تھا ہی نہیں تارہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ نکل جاؤ ہوتیل کے اندر سے مطلب عزت سے کہا میں تھوڑا سا روڈلی کہہ رہی ہیں انہوں نے اتنا روڈلی نہیں کہا ہوگا انہوں نے عزت سے پیار سے بولا کہ چلے جاؤ جس دن آئی ڈی ہو آپ لوگ کے پاس اس دن لوٹ کر آنا انہوں نے جو سٹوری سنایا بلکل بکواس ایک پیسے کی سٹوری نہیں ہے سارا جھوٹ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے ان کو نکالنے کے بعد نکالنے کے بعد تارہ کے بھائی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی اس کے بعد تارہ کہاں گئی اس ہوتیل کراؤن ہوتیل میں تو تارہ ٹھہری نہیں ہے وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے وہ تو سلمہ نے بھی بتا دیا تھا کہ اس ہوتیل میں وہ نہیں ٹھہر سکیں رکے ہی نہیں تھے اس ہوتیل میں وہ ہمیں بھی پتہ ہے تو اسی چیز کو آپ لوگ بھی کاپی کر کے سنا رہے ہو لیکن اس کے بعد کا سٹوری بتا ہے اس کے بعد وہ کونسے ہوتیل گئی کہاں ٹھہری وہ سب بھی تو ڈیٹیلز بتائیں نا آپ لوگ آدھی آدھی باتیں بتاتے ہو اور کہتے ہو دھماکہ کر رہے ہیں آقا تو جب سلمہ باتیں لے کر آئی تھی ایک ایک چیز کا ثبوت سلمہ نے دیا تھا ایک ایک چیز کا پروف دیا تھا تب ہوا تھا دھماکہ آپ لوگ کوئی دھماکہ نہیں کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو اور سب کو پتہ ہے اور اللہ بھی یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اب آپ لوگ کی وجہ سے یہ سچ سامنے باہر آئے گا چیزیں سلمہ نے ہافوہ میں چھوڑ دیا تھا کافی چیزیں اور باقی تھی دکھانا تھا دنیا کو بتانا تھا ابھی آپ لوگ کی ویسے وہ سب سامنے آئے گا یہ اچھی بات ہے میں تو کہتی ہوں اچھی بات ہے کیونکہ بہت سارے یوٹیوبر جو ہیں جن کے پاس پروف سے ثبوت ہے ہر چیزیں وہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن سلمہ کی وجہ سے وہ رک گئے تھے تو ابھی ان کو موقع ملائے وہ ہر وہ چیز وہ شو کریں گے یہی طارہ کے مو بولے بھائی نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے بولا تھا کہ ہم نے کراؤن ہوتل سے سارے ثبوتیں کٹھا کر لیا اتنے ایویڈنس سے ہمارے پاس پوری فائل بنا کے وہ لے کر آ گئے تھے فائل ہم دکھائیں گے شو کریں گے ایک ایک چیز سب کو بتائیں گے اس کے بعد اچانک انہوں نے پلٹی کھائی اور دکھایا کہ سر زخمی ہے پتہ نہیں کس نے ان کو مار دیا کیا کر دیا شاید ان سے وہ فائلے بھی چرا لی گئی مطلب ایک عجیب صحیح کھیل کھیلا تھا انہوں نے ایک ڈراما سین کریٹ کیا تھا مطلب فلمی ایک ڈراما بنایا تھا اس کو سنایا اگر آپ لوگ پاس اتنی ویلیڈ کوئی پروف ہے ثبوت ہے تو کیوں نہیں دکھا رہے آپ کیوں دھیرے دھیرے سلو پلائزننگ کر رہے ہو ایک ہی دفعہ میں دکھاؤ ایک ہی دن میں دکھاؤ سب چیز اس طرح کر کے تو آپ لوگ لگتا ہے بزنس کر رہے ہوں جو یوٹیوب میں سن رہ ہوں جو دیکھ رہی ہوں میں وہ باتیں کر رہی ہوں میں کبھی نہیں بولتیوں کہ میرے پاس کوئی پروف ہے میرے پاس کوئی ثبوت ہے مجھے کوئی خبر دینے والا کوئی ایجنٹ ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں نے کبھی اپنی ویورز کے ساتھ بیمانی نہیں کیا کوئی جھوٹ نہیں بولا میرے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے میں نے کلیر ان کو بولا کہ میں جو دیکھتی ہوں جو سنتی ہوں جو مجھے نظر آتا ہے میں اسی کی بیزس پر بات کرتی ہوں لیکن آپ لوگ ہمیشہ اپنے ویورز کے ساتھ جھوٹ بولتے ہو ان کو دھوکہ دیتے ہو اگر آپ لوگ کے پاس سچ میں کوئی ثبوت ہے ایک ہی دفعہ میں دکھاؤ اور ختم کرو اس کہانی کو لیکن آپ لوگ اس طرح ڈریک کر رہے ہیں اسٹوری کو آج یہ بتائیں گے آج ایک ورڈ سنا دی کل ایک ورڈ سنا دی پرسو یہ سنا دیا ایسے نہیں ہوتا یہ دھوکہ ہے یہ سراسر دھوکہ ہے دھوکہ نہیں دینا ہے ایک ہی دفعہ میں سارے چیزیں دکھاؤ ہماری طرح فرشتہ ہے ریل چیز دکھاؤ آپ لوگ دکھا دو سامنے لاکر آپ لوگ اتنا زیادہ ورنڈ کرتے ہو مطلب وہ روزہ رسول میں کھڑی ہو کر ایک عورت نے اتنی باتیں کر لی کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی معاف نہیں کرے گا آخرت میں بھی معاف نہیں کرے گا اس کے بعد بھی آپ لوگ جب اتنی سوالات اٹھا رہے ہو حالانکہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی دیندار کوئی ایمان والا جس کا ایمان مضبوط ہے وہ اس باتوں کے بعد اس طرح کی ورڈ نکلا ہے اس کی مو سے سلمہ کا کوئی سوال کا کوئی گنجائش ہی نہیں رہتا ہے کہ کوئی سوال کرے اس کے اوپر پھر بھی آپ لوگ سوال جب اٹھا رہے ہو تو ثبوتیں دکھاؤ اتنا مو چلاتے ہو آپ لوگ اس مو کو چلانے سے بہتر ہے ثبوتیں لاؤ دکھاؤ اپنی بہن کو یا اپنی دوست کو یا جس کو کہتے ہو کہ ہماری جان ہے ایک ایک کہتے ہیں تارہ ان کی جان ہے تو اپنی جان کو بزنس مت کرو اس کو بیچو مت اس کا بولی مت لگاؤ سل مت کرو اس کو ثبوتیں لاؤ کے دکھاؤ کہ ہاں سلمہ جھوٹی ہے ہماری تارہ سچی ہے تو اس دن ہم مانیں گے کہ ہاں بھئی یہ سچ کہہ رہے میں نے ایک بات کلیر کر دی تھی کہ جب ایک انسان اپنے بچوں کے ساتھ جا کے روزہ رسول میں کھڑی ہو کر اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو بات ختم ہو گئی ہے اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے سچ بول رہی ہے کیا بول رہی ہے وہ اللہ اور اس کا حساب ہے ہم اس پہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہمارے لئے وہ بات سچ ہے ختم ہو گئی یہ بات ابھی وہ سچ بول رہی تھی جھوٹ بول رہی تھی نہیں بول رہی تھی بھائی اس نے اللہ کی گھر پہ جا کے بات کی ہے اور کیا رہ جاتا ہے تو آپ لوگوں میں اگر ہمت ہے اور آپ لوگ اتنا ہنڈرڈ پرسن شور ہو یقین ہے اور اتنا ثبوت ہے آپ لوگ کے پاس اتنی ایویڈنس ہے اتنا پروف سے کراؤن ہوتل کا لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے گاڑی اور یہ تو کیوں نہیں دکھا رہے ہو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو اتنے منس گزر گئے آپ لوگ شو کیوں نہیں کر رہے ہو آپ کی بہن ہے آپ لوگ کی چہیتی آپ لوگ کی جانے جگر پر اتنا بڑا داغ لگا ہے اور آپ لوگ اس کو ڈریک کیے جا رہے ہو تو ڈریک مت کرو نا ایک ہی دفعہ میں لاؤ دھماکہ کرو تب مانیں گے کہ نہیں یہ لوگ پیسو کی بھوکے نہیں ہیں ڈالر کی بھوکے نہیں ہیں یہ تو دل سے چاہتے ہیں تارا کو صاف کرنا اتنا شو کہ ان کو ٹیگ ہٹانا ہے ٹیگ ہٹانا ہے کوئی ٹیگ ویگ ہٹانا نہیں رہے ٹیگ اس پہ اچھی طرح سے چپکا رہے جو سلمہ نے چھوڑ دیا تھا نا باقی جو تھوڑے ادھورے کام سلمہ نے چھوڑ دیئے تھے نا وہ بھی اس کو پکا کر رہے ہیں اب اتنا جھوٹ سٹوری بنا رہے ہیں اتنی کہانیاں بنا رہے ہیں صاف صاف شاروخ نے بتایا تھا پہلے ویڈیو میں کتارا نے اس کو بولا ہے کہ مجھے سبسکرائبر سے ملنے جانا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے رات کو تم سبسکرائبر سے ملنے کیوں جا رہی تھی کیا وجہ تھی کیوں بچوں کو ساتھ نہیں لے کر گئی ہو اور ایسا کون سا سبسکرائبر ہے جو رات کے آدھی رات کو آتے ہیں پاکستان جیسے جگہ میں اتنے اتنے راتوں کو کون سی عورت اتنی آزاد ہو کر اکیلے نہ ہزبنٹ ساتھ نہ کوئی ساتھ بائیک میں کسی کے ساتھ جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ مین بات تو یہ ہے نینہ کبھی بھی نہیں بتاتی نینہ کو کانوں کان خبر ہی نہیں تھا کہ ازغر آیا ہوا ہے مننے کیلئے اور یہ ازغر کے پاس جا رہی ہے اگر اس کو پتہ ہوتا تو میرے خان میں وہ کبھی نہیں بتاتی یہ تو جب کشمیر میں یہ لوگ تھے باتوں باتوں میں بات چیت ہو رہی تھی اور اس بات بات میں اچانک کراؤن ہوتل کی بات نکلی اور اس میں نینہ کی موہ سے نکل گیا ہوگا کیونکہ اچانک ہمارے سامنے کوئی بات آتی ہے تو ہم تو بول دیتے کہ ہاں یہ چیز تو ایسے تھا تو اس طرح اس کی موہ سے نکل گیا ہوگا اور اس علمہ نے پکڑ لی ہوگی اس بات کو سب سے پہلی بات تو ہے کہ تین بچوں کی ماں شدی شدہ عورت چاہے ازغر ہو چاہے اجاز ہو چاہے کوئی آدمی بھی ہو ان آدمیوں سے اس کا اکیلے ملنے کا کیوں کس لئے ملتی ہے کیوں ملنا چاہتی تھی کیوں ملنے جاتی تھی رات رات کو اچھا انہی راتوں میں ایک دن بابر کی وائف بھی آئی تھی انہوں نے وہ ویڈیو بھی ہائٹ کر دیا تھا بابر کی وائف آئی تھی تارہ راتوں کو گھر پہ نہیں تھی رات کے دس بجے کے بعد لیٹ نائٹ آئی تھی بابر کی وائف اور اس دن صرف نینہ شاروخ اور بچے تھے گھر پہ تارہ گھر پہ نہیں تھی تارہ سے یہ کہوں گی اور تارہ کی جو امی ہے ڈالر انٹی ان سے یہی کہوں گی آپ کی بیٹی کا زوال جو ہے نا بہت بری طرح سے سٹارٹ ہے اللہ کو یاد کرے اللہ سے معافی مانگے یہ ڈیلی کا بلاغنگ چھوڑ کے جتنا ہو سکے اللہ سے معافیہ مانگے کیونکہ آپ کی بیٹی نے جو کرنامے کیے ہیں نا کوئی صحیح چیزیں نہیں ہیں مطلب کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں نہیں کیے بہت بڑے بڑے گناہ کیے اور ایک بار نہیں بار بار کیے اس چیز کو ریپیٹ اور ڈالر انٹی نہ آپ کو کوئی افسوس ہے نہ آپ کو کوئی شرمندگی ہے نہ آپ کی بیٹی کو کوئی شرمندگی ہے مطلب کہتے ہیں نا گناہ یا چوری یا کوئی بھی غلط کام کتنا بھی چھپا لو کتنا چھپ چھپا کر بھی کرو کوئی نہ کوئی ثبوت انسان چھوڑ ہی جاتا ہے تو یہاں بھی وہی ہوا کیونکہ اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے نا وہ نئی ہے پسند اس کو ہم کسی طرح بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے تو یہاں بھی وہی بات ہوئی کہ سبسکرائبر سے ملنے جا رہی ہوں شارک کو بولنا اور کشمیر میں جا کے سلمہ سے نینہ کا بات ہونا یہ کوئنسیڈنس تھا اور یہ اچانک اللہ کی طرف سے ہی میرے خان میں ہر وہ چیز پتا چلیے اور اس کے بعد سلمہ پتا کرتے کرتے آہستہ آہستہ سلمہ کو دیرے دیرے ثبوتیں ملتا رہا کیونکہ انسان جب تلاش کرنے لگتا ہے اور آدمی جب بدلہ ہوا ہوتا ہے اس کی بہت ساری چیزیں اس کی حرکتیں اس کی باتیں اس کی انداز بہت کچھ بتا دیتا ہے کہ وہ کس چکر میں ہیں مطلب انسان کو اگر کسی چیز کا پتا کرنا اور کسی چیز کی تلاش رہتی ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی انسان بہت کچھ پتا کر لیتا ہے لیکن تارہ کا بھائی کا کہنا ہے کہ ہم لوگ کراچی چلے گئے تھے ہوتیل کراؤن میں بھی ٹھہرے تھے ایمین انہوں نے تو اتنا کہہ دیا منیجر کو بھی میں نے دس بیس ہزار روپیہ پر خرید لیا ہے تو اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ لوگ کو تو ملا ہوگا نا ثبوت تو کیوں نہیں شو کر رہے ہو جب منیجر تک کو آپ نے خرید لیا دو دن کراؤن ہوتیل میں بھی آپ ٹھہر گئے ہیں تارہ کی بھائی سے کہہ رہی ہوں جو دارہ کے زاہد بھائی ہیں ان سے کہہ رہی ہوں ہر چیز آپ نے کیا پیسے بھی آپ نے لگائے تو آپ نینہ شارک کے پیچھے کیوں پڑے ہو کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہاں چھوڑا تھا انہوں نے جو بتانا تھا بتا دیا ہے ویورز کو ہم نے سن لیا بات ختم ہو گئی ہے وہ لیکن آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے آپ نے اگر منیجر کو خرید ہے تو وہاں کا فوٹیج کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا کون سی عورت ملنے آئی تھی کون سا مرد ملنے آیا تھا ہر چیز کا فوٹیج آپ لوگ کو دیا ہوگا نا تو آپ وہ شو کر دو لیکن آپ کیا بتاؤ گے جب وہ لوگ کراؤن ہوتل میں ٹھہرے ہی نہیں تھے آپ کیوں جا کے ٹھہرے تھے کراؤن ہوتل میں مجھے تو نہیں سمجھایا سلمان نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آئی ڈی کارٹ کا مسئلہ ہوا تھا تو وہ کراؤن ہوتل میں ٹھہرے ہی نہیں تھے تارہ سپورٹر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی پروف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے فضول میں نینہ اور شارک کو لے کے ڈراما کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کچھ ہے تو ان کو چاہیے فوراں دکھائیں آج تھوڑا دکھائیں گے کل تھوڑا دکھائیں گے پرسو تھوڑا دکھائیں گے یہ ڈراما وہی انسان کرتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے اگر میرے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت ہوتا میں اپنے ویورز کو اتنا تنگ نہیں کرتی اتنا زلیل نہیں کرتی میں سیدھا شو کرتی اور ایک دن میں ہر چیز شو کرتی اور تارہ سے یہی کہوں گی کہ دیکھو اب کہ ہیٹرز کون ہیں اور سپورٹرز کون ہیں ہیٹرز نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا اور سپورٹرز تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں تم جن کو ہیٹرز کہتی ہو نا وہ بہت ہی ایموشنل ہے وہ حکر سچ کے راستے میں وہ غلط راستے میں نہیں ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ کچھ گناہ ہوا ہے کچھ غلط ہوا ہے تم اس چیز کو ایکسپٹ کرو تم اس چیز کے لیے افسوس کرو اللہ سے معافی مانگو اور اس چیز کو ختم کر دو لیکن تمہارے جو پیارے ہیں بھائی بہن چاہنے والی چاہنے والیاں وہ بالکل اس چیز کو ختم ہونے نہیں دیں گے تو اب کیا کر سکتے ہیں اب تمہارا زوال کا ٹائم ہے اب اس دن کا انتظار کرو جب حقیقت سب کچھ سامنے آئے گا جو ڈھکی چھپی چیزیں باقی رہ گئی تھی وہ چیزیں بھی اب جو ہیٹرز ہیں جن کو تم ہیٹرز کہتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں جن کے پاس تمہارے ایویڈنس ہیں ثبوتیں وہ چیزیں بھی وہ باہر نکال کے لائیں گے اور صرف اور صرف اس لئے کیونکہ تمہارے جو سپورٹر سے وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری ہر وہ راز جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی سامنے لائے جائے اور شوک کیا جائے دنیا کو تو فرنس آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پہ جو بھی نیوارے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جلدی جلدی سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ لائک بھی ضرور کیجئے گا پلیز جو بھی جتنے بھی ویورس مجھے دیکھتے ہیں تو لائک ضرور کیجئے گا میری ویڈیوز کو اب یہ کہانی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تارہ والی پہلے ایک سال وہ گزرا جو ہزبنٹ کی شادی کا سیکنڈ میریج کا اب یہ ڈراما یہ چل رہا ہے تو پلیز جو بھی سلمہ کے سپورٹر ہے آپ لوگ پاس جو بھی ثبوت ہے جو بھی ہے میں تو کہتی ہوں دکھا دیں ختم کریں ایک دی دفعہ میں بس جاتے جاتے یہی کہوں گے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دیں آمین سمہ آمین سب سے پہلے مجھے اور نماز ضرور پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے نماز کی کوئی معافی نہیں ہے اور میں ہمیشہ آپ لوگ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر آپ سب نے مل کر کرنی ہے قویسٹ کر رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ کو میرے ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے کتنی دفعہ میں نے یہ کہہ دیا ہے مجھے خود بھی نہیں پتا ہے چلیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی